السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حنیف ملک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مداوہ کلینک آپ سے ملکات ہوتی رہتی ہے تبیہ حوالے سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں بیماریاں بیماریوں کا علاج وغیرہ وغیرہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی چینج آئے تاکہ آپ لوگ اس میں تبدیلی محسوس کریں اور آپ لوگوں کا میسیج وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں تو آج میں نے آپ کو صحت کے مطابق صحت کے مطلق ٹپس دینی ہے کہ ان ٹپس کو استعمال کر کے آپ ایک موالج کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں یاد رکھئے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے اور اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کمینٹ سیکسن میں آپ جو چاہیں اچھے برے کمینٹس دے سکتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو ہماری حوصلہ افضائی بھی ہو اور آپ کی بھی جو ہے رائے ہم تک پہنچ جائے ویڈیو بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں میں نے جیسے کہ ارز کیا کہ ٹپس آپ کو دینی ہے جس سے کوئی استعمال کر کے آپ موالج کی کمی پوری کر سکتے ہیں فرس کریں آپ کے سر میں درد ہے اور آپ کو اس کے پاس موالج کی اپروچ نہیں ہے آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ امرتھارا آمنان گھر میں پڑھا ہوتا ہے یا آپ کو جو ہے بام بغیرہ پڑھا ہوتا ہے تو آپ سر کی مالش کر لیں تو آپ کا سردرد چند مینٹوں میں دور ہو جائے گا سردرد بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے نہا لینا ہے اس پر یہ بھی ایک ٹپ ہے اس پر یہ بھی موالج تک جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ہچکی لگتی ہے آپ کو ہچکی لگی ہوئی ہے اور آپ کے پاس جو ہے ڈوکٹر کو کے پاس جانے کی جو ہے نہیں ہے ٹائم نہیں جا سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گھر کھا لیں یا پانی چھوٹی لیچی جو ہے ہے لیچی کھرد جس کو کہتے ہیں گھر میں پڑھئیے اس کے لئے آپ کو اگر کبز ہو جاتی ہے اور کبز کا شکار رہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں چھلکے سب گھر دودھ میں یا پانی میں ملا کے پی لیا کریں ہفتے میں دو دفعہ اور کبز نہیں رہے گی اس کے لئے آپ کو رہتا ہے جناب کھٹے میں ٹکار آتے ہیں اور آپ کو کیا ہوتا ہے جناب گیس وغیرہ ہو جاتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں طبیعت گبراتی ہے تو لیچی پودینہ اور سونف کا کیوا بنا لیں اس کے لئے آپ کے گھر میں کچھن میں موجود ہوتا ہے اس کے لئے آپ کے گھٹنوں میں دفت رہتا ہے جو ہمارے بزرگ کے گھر میں ہیں سہر کوئی نہ کوئی ماما پا پا دیتا ہے نانی جو ہے وہ کہیں گے کہ پودینہ میرے جو گھوڈیں جی درد ہونے دیئے تو اس کے لئے کیا ہے بیری کے پتوں کا جو شاندہ بیری کے پتے لے لیں تو اتنے سارے اتنے سارے تھوڑے سے اس کو پانی میں پکا لیں جب اچھی طرح جو شا جائے تو اتار رہے تو اس کا جناب ٹکور کرنی ہے جہاں جہاں درد ہوتا ہے اس کو جناب ایک تولیئے کرمی میں بھولیں یا کسی بھی کپڑے میں اس کو غیلہ کر لیں نیم کرم جو یا قابل برداشت ہو تو آپ اس کو ٹکور کر لیں اس کے لئے کیا ہے آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے بچوں میں بڑوں میں چھوٹوں میں بزرگوں میں آنکھوں میں یا تو کچھ نہ کچھ مواد چمہ ہوتا ہے آنکھیں سرکھو جاتی ہیں آنکھوں میں کوئی ڈیسٹ وغیرہ یا پولوشن کے اثرات ہوتے ہیں یا آنکھوں میں دندرہ پانا جاتا ہے بغیرہ بغیرہ تو کیا کریں برک ایسٹر مومن مل جاتا ہے وہ آپ گھر میں رکھیں تو اس کا کیا ہوگا آنکھوں میں ڈال لیں ڈال نہیں سکتے تو آپ اس کو آنکھوں کے اوپر مل لیں صرف آپ اس میں ڈالیں گے آنکھوں میں تو یہاں کے ٹھیک ہو جائیں گی کسی آئی سپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اس کے لئے کیا ہوتا ہے ان کو نید نہیں آتی اگر آپ نید نہیں آتی اور آپ پیشن میں ریپریشن میں پریشان ہے کہ نید نہیں آتی آپ کیا کریں سب لوگ سو گئے تو آپ کیا کریں سر میں تیل کی مالش کرنے کون سے تیل کی جو بھی تیل آپ کو دستیاب ہو اس کے لئے کیا ہوتا ہے جناب خارش ہوتی ہے خارش کے لئے کیا کرنا ہے سرسند کا تیل ہے تو اس میں سلفر گندہ کاملہ سار جو ہے پی سیو وہ ملا لیں لا کے رکھلیں اور جسم پر مالش کریں خارش نہیں ہوگی اس کے لئے جناب دماغی کمزوری ہوتی ہے نظر کی کمزوری ہوتی بال گر رہے ہوتے ہیں اور جناب جا داشت صحیح نہیں ہوتی اس کے لئے خروٹ کا استعمال کریں خروٹ کھائیں ساتھ بادام کھا سکتے تب کئی لوگ ہوتے ہیں بے شمار رہے ہیں جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جسم کمزور ہے انتاقتور ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے رات کو کشمش بھگو کے رکھ لیں ساتھ بھونے ہوئے چھنے صبح کنہار مو کھا لیں چاریس دن تک ایسا کریں آپ موٹی تندرست ہو جائیں گے صحیح من آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی بڑکی بلک بارٹی بلڈرز بن جائیں گے اس کے لئے رنگت کا کیل چھائیوں کا دال کبھوں کا پروبلم آپ کو آجاتا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نہل دی لینی تھوڑی سی ساتھ ملتانی مٹی لینی ساتھ کشک دودھ لینا چنے کٹا یعنی بیسن چار چیزیں مزن لے کے آپ کچھا دودھ ہے پکا دودھ ہے اس میں پیسٹ بنائے چیزے مل لیں جب کشک ہو جائے دھولیں تو یہ کچھ دنوں تک کرنا ہے یہ ایک دفع کرنے سے کوئی نہیں آرام آتا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لگاتے رہتے تو کچھ لگاتے رہتے 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 کچھ کچھ بیشو ہے یا بزاری کری میں استعمال کر آکے آپ لگوں کا چیر خراب ہو گیا یہ جو میں آپ کو پیسٹ بتایا ہے یہ کریں اچھا اور کون سا ٹپس ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بال گر رہے ہیں بال گر رہے ہیں اور کچھ کیسے کریے بال میں آگیا ہے ڈینٹرف آگیا ہے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں کیونکہ سرسوں کے تیل میں بال چھڑ ڈال دیں تھوڑا سا جب اچھی طرح جل جائے تو اس کو چھان لیں چھان کے وہ دھر میں لگایا کریں لگاتے رہیں کانٹینیو آپ کے بالوں اتنے خوبصورت ہو جائیں گے اتنے خوبصورت ہو جائیں گے آپ کو خود یقین نہیں آگا اگر یقین نہیں ہے اس بات پہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ خود پتہ چل جائے گا اس کے لائوہ جناب کیا ہوتا ہے دماغی کمزوری اس کے لئے بلکہ بردانہ کمزوری جو ہمارے جوان بھائی ہیں وہ جناب خود کو کمزور محسوس کر دیں تو کیا کریں مغز خروٹ مغز پادام مغز پستہ اور ناریل چاروں چیزیں ہم ملا کے پیس لیں دردر کر لیں اس کا ایک چمچ صرف ایک چمچ روزانہ اپنے لینا ہے رزلٹ آپ خودی تجربہ کر دیکھ لیجئے گا مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں اس کے لابہ جناب دماغی کمزوری کا ایک ساتھ اور مربع عاملہ آپ استعمال کریں سکھان آرہ آئیں آپ کے دماغی کمزوری وہ بھی ختم ہو جائے گی تو کترے ساری کرنا آپ کہیں بھی کسی بھی مشکل میں تکلیف میں پریشانی میں اقتلا ہوتے ہیں تو آپ کو میری بتائی ٹپ فیدہ دے گی اگر فیدہ دے دیں تو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور ایک بار پھر کہہ دیں چینل کو سبسکرائب شروع کر دیں تاکہ آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہے آج تک اتنے ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ممکنہ ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی کوئی اچھی سٹیپس لے کے ہوں تب تک اللہ حافظ